اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان سبی کا آغاز کرتی ہوں اور میں ایک ہمیشہ جب بھی انٹراکشن میں آتی ہوں دین میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی موٹیویشنل میسج شیئر کرتی ہوں اور میں آج کہوں گی وجود ازن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ یس جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہوا تو ایسی کیا کمی تھی اس تخلیق کائنات کے بنانے والے نے کیا محسوس کیا کہ یس محسوس کیا کہ کچھ خوبصورتی کی کمی ہے تو ایک عورت کی تخلیق ہوئی اور وہ ہے بی بی ہوا جو ہم سب کی ماں ہے بی بی ہوا کا جب دنیا میں جب بھی میرے ذہن میں بی بی ہوا کا ذکر آتا ہے تو میں کہتی ہوں وجود ازن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ یس کائنات میں رنگ بکھر گئے اور وہ روپ ہے ماں کا وہ روپ ہے بہن کا وہ روپ ہے بیوی کا وہ روپ ہے بہت سارے کرداروں کا خواتین میں کل ایک ایونٹ میں جانا ہوا بڑا اچھا لگا اس میں ایک ایوارڈ سرمنی تھی اور اس کے بارے میں میں بہت دیٹیل میں پھر کبھی آپ کو یہاں پر کیونکہ بہت ساری جنہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا انہوں نے کہا سرپرائز جب میں آؤں گا تو بہت کچھ ہم اف کورس یہاں پر پریزنٹ کریں گے تو سمپل وہاں کیا کیا ہوا تھوڑا ایسا میں بریف کروں گی بہت زبردرس ایونٹ تھا جو خواتین کی اچھومنٹ کے اوپر ایوارڈ تھے خواتین بڑی ہپی تھی اس میں کچھ مرد حضرات تھے تو کسی نے ایک پیچھے سے کمنٹس کے یس کہ یار یہ خواتین کے ایونٹ میں مرد حضرات یہاں پر کیسے تو یاد رکھئے گا ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا اور ہر عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے اور اس میں بھی کردار ہیں بہن بھائی کے والد کے ہزبنٹ کے تو اس طرح بہت سارے کردار ہوتے ہیں اور یاد رکھنا ان کو وہ اپیسیشن رگارڈ ملا تھا جنہوں نے خواتین کو اپیسیٹ کیا جس میں ایک سکاؤٹ کے بڑے ماشاءاللہ سینئر منظر صاحب کھڑے تھے تو انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو سکاؤٹ میں میری چار بیٹیاں اللہ پاک نے مجھے چار بیٹیاں دی ہیں اور میں نے سب کو سکاؤٹ میں پریزنٹ کیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ مجھ سمجھیں کہ اگر ہم خواتین کے ایک ایونٹ میں گئے ہیں تو وہ صرف خواتین ہونے چاہیے مرد نہیں ہونے چاہیے تو پریز ایسا نہیں ہوتا جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو ایک پروٹیکشن بھی چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہے مرد کے روپ میں اس کو آپ ڈینائے نہیں کر سکتے ہیں لیٹس سی میں اس لیے میسیج دے رہی ہوں کہ آپ لوگ کبھی کبھی نا ہمیشہ عورت ہی نہیں مرد کو بھی اتنی پروٹوکول آپ دیا کریں جب کسی ایونٹ میں جاتے ہیں آپ حسین نظر آتی ہیں پیاری نظر آتی ہیں لیکن آپ کو ہمیشہ ایک بیک سائیڈ پر دیکھنا ضروری ہوتا ہے اور وہ بیک سائیڈ آپ کی ہوتی ہے بڑی سٹرونگ آپ کی پوری باڈی میں اگر آپ کی بیک نکال دی جائنا تو آپ کھڑے نہیں ہوسکتے ہیں یہ اتنی سٹرونگ ہوتی ہے تو وہ بیک بڑا خوبصورت روپ ہے والد کا وہ بڑا خوبصورت روپ ہے آپ کے ہزبینڈ کا آپ کے بھائی کا آپ کے جو ہے نا بہت سارے ایسے کردار بیٹے کا میرے خیال میں وہاں بیٹی بھی خواتین سمجھ گئے ہوں گی میں کیا کہنا چاہتی ہوں اور وہ لوگ جو لوگ ہمیشہ ذرا سا کچھ پنچ کرتے ہیں تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ایونٹس کے اندر لیٹسی بڑا زبردست غلام مہی دین صاحب بیسٹ آف لک آپ نے بہت اچھا خواتین کو ڈیفرنٹ پروفرشنل سے بلانگ کرتی تھی ان کو اپیشیٹ کے لیٹسی اس طرح بہت سارے کراچی میں ایونٹ ہوتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب اور پروگرام میں آج ہم لوگوں نے افکورس ڈیفرنٹ فیلڈ میں ابھی بھی لوگ جو ہے جو ہمارے پاکستان میں بہت بڑا ڈیزارسٹر آیا اور اس ڈیزارسٹر میں بہت سارے جو ہے جانی نقصان بھی ہوا مالی نقصان بھی ہوا اور ابھی تک جو یہ ایک آور اور سروی یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں دس سال پیچھے چلے جائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں پندرہ سال پیچھے چلے جائیں گے اب واللہ علم میرا رب غفور الرحیم ہے کیونکہ ہمیشہ انسان یہ سوچے کہ یہ مت کہو خدا سے یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں ان مشکلوں کو کہہ دو میرا خدا بڑا ہے تو یاد رکھئے گا جس نے یہ ہمیں امتحان دیا ہے وہ اس امتحان میں ہمیں ہمیشہ امتحان سے بھی وہ ہی نکالے گا تو اللہ پاک راستے بنائیں اور راستے بنانے کے لئے کوئی نہ کوئی ہمارے لئے ساری رہنمائی کے لئے ہماری رہبری کے لئے موجود ہوتا ہے اور ڈفرنڈ ان کے روپ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے درمیان ہی ہوتے ہیں تو آج بھی ان میں ایک روپ یہاں پر موجود ہے تو میں سب سے یعنی دو روپ یہاں پر موجود ہیں ان سے ون بائی ون ملواتی ہوں اور آپ ان سے گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ اب تک اس ڈیزاسٹر میں اس سلاب میں ابھی تک کتنے لوگوں کو سپورٹ کر چکے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں ملواتی ہوں سندھ کے جو ہیں چیئرمین بھی ہیں ماشاءاللہ ان کی ایک زبردست چیئرٹی ہے ویلفیر ارگنائزیشن ہے تو یہاں پر صدر الدین شیخ صاحب موجود ہیں اور وہ چیئرمین ہیں برکا ایڈ ویلفیر سے اسلام علیکم سر برکا کچھ یہاں ہے تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا کہیں مجھ سے مسٹیک نہ ہو جائے تو آپ ہی بتائیں ماشاءاللہ انہیں سارے کام کیسے ہینڈل کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا جو چینل ہے وینس اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصاً آپ کا بھی آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور بات کرنے کا آپ نے مجھے موقع دیا ہماری چیریٹی ہے برکا ایڈ یوکے تو وہ ہماری ایک بہن ہے سسٹر گلفارین وہ اس کی فاؤنڈر ہے وہ پاکستان کی بیٹی ہے اس دھرتی کی پیدا ہوئی ہے رہتی وہاں ہیں یوکے میں تو وہ یہ سارا جو منیش کرتی ہے وہاں سے بیٹھ کر اس ملک کا جو چاروں صوبوں ہیں اور اپنا آزاد کشمیر ہے ان کے لیے ان کے پاس اتنا درد ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں اور اپنے وطن کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں تو ہمارا جو چیریٹی کا ہے یہ ہم خواتین پہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں سندھ میں لڑکا ناہا اور جامشورو ہے اور پنڈی ہے پشاور ہے اور آزاد کشمیر میں ہم فری سیونگ سینٹر وہ چلا رہے ہیں ہم تقریباً دو سال سے وہ چھے مینے کا ہم کورس کراتے ہیں تیس اس میں خواتین جو بچیاں ہیں عورتے ہیں سب سے پہلے تو ہم جو اورفن سے ہیں یعنی کہ یتیم بچیاں ہیں اور بیوہ عورتے ہیں ان کو ایڈمیشن دیتے ہیں ماشا وہ جتنا بھی سارا خرچہ ہے ان کا کپڑے دھاگا واغا جو بھی ہوتا ہے وہ سب ہمارے طرف سے بڑی بات بڑی بات شے مینے کے بعد کورس کا نام کے بعد اگزم ہم ان کا کراتے ہیں اچھا پروپر ایک سینٹر یعنی کہ انسیٹوٹ برکنگ چل رہے ہیں بلکل تو اس کے بعد پھر ہم چھے مینے کے بعد ان کو سرٹیپیٹ اور ایوارٹ فرس سیکنڈ تھرڈ اس کے بعد ہم تیسری بچیوں کو یا خواتین کو ہم وہ سلائی مشین گفٹ کرتے ہیں ماشا اللہ ماشا آپ اپنے گھر میں جا کر رہے روزگار سے لگیں نہ کہ کسی کے آگے آپ ہاتھ فیلائیں گریٹ جو بہت زبردست لگا مجھے کہ آپ کا جو ورکنگ ہے اور یہ سب سے اچھا ہے کہ کسی کو آپ بار بار دو روٹیاں کھلا دیں اس سے بہتر اس کو روزگار بھی دے دیں تو اس سے کیا ہوگا اس کا خود وہ اپنے لئے افرڈ بھی کرے گا اور وہ ہمیشہ کے لئے اس کی مہتاجگی ختم ہو جائے گی بہت بہترین اچھا آپ ساتھ ساتھ یعنی کہ انسیٹیوٹ آپ کی سسٹر آپ کو سپورٹ کرتی ہے ہاں وہ سارا بیچاری سپورٹ کرتی ہے وہاں سے ایک ایک ہماری بہین روبینا احمد وہاں پر اور ایک ہماری بہین فرزانہ بیسے تو وہاں آٹھ دس پاکستان کی جو خاتون ہے ملا کر یہ ایک چیریٹی بنائی ہے جو ریزسٹرڈ ہے بنگلہ دیش میں بھی ہم کام کرتے ہیں ترکی میں جو دو اسکول ہیں ہمارے وہاں برخائٹ کے جو وہاں کے اپنا جو مسلم کنٹری سے وہاں کر رہتے ہیں جو ابھی حالیہ اس میں شام میں شام کے جو لوگ آ کر وہاں رہتے ہیں ان کے لیے ہم نے دو اسکول بنائے ہیں اس کے علاوہ لارکانہ میں ہمارا ایک کمپیٹر سینٹر کام کر رہا ہے وہ بھی گریب بچوں کے لیے ہیں ماشاءاللہ سکھر میں ابھی ہم سیونگ سینٹر اوپن جا رہے ہیں کرنے اور خپرو جو سانگڑ ہے وہاں پر بھی ہم ایک سیونگ سینٹر اوپن کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم پاکستان میں تقریباً دس بارہ مسجدیں بنوائی ہیں برخائی کی جانب سے یہ تو آپ نے بہت ہی سپر ڈگری والا کام کھڑ گیا اس میں ایک اللہ کا دیکھو نا عبادت بھی ہوگی ذکر اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو دینی تعلیم کے لیے بہت اچھی بات بہت کیا کام اس کے بعد جو ایسی بیچاری بچیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہیں جہیز کی وجہ سے ماشال تو ان کو ہم جہیز دیتے ہیں چاہے وہ کتنی بھی لڑکیاں ہوں وہ ہم کوشش کرتے ہیں ان کے جہیز دے کر ان کی شادی وغیرہ جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ بھی سارا ہماری بہنڈ سسٹر گل ہے جو ان کے ہماری ٹیم ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں سندھ کے وہ جو ہیں ہم مل کر وہ سارا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہینڈ پمک لگا کے دیتے ہیں کہ تقریباً ہم نے پاکستان میں دو ڈھائی ہزار کے قریب ہینڈ پمک لگا کے دیں پانی پلانا اور کھانا کھلانا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بہت پسندیدہ فعل میں کہوں گے اگر انسان یہ کرے تو اللہ پاک کو یہ فعل بہت پسند ہے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر انل انسان لفی خسن اللہ لذین آمنو وامل صالحات وطواصو بالحق وطواصو بالصبر یہ چار جس میں خوبیاں ہوں گی وہ کامیاب ہے باقی جو ہے انسان خسارے میں ایک قسم اٹھائی ہے اللہ نے تو ابھی یہ ہے کہ دیکھو نا اللہ نے ایک قرآن مجید کی ایک اور میں آیت کی تشریف کروں گا اللہ نے کہا کہ میں جن لوگوں کو بہت کچھ زیادہ دیتا ہوں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے آئے 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 کیا بات ہے سباہ نلا بے شکاہ یہ بات ہے جن کو میں کچھ نہیں دیتا ہوں تو وہ سمجھیں کہ میں ناراض ہوں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں ان دونوں میں جو نے میں نے ایک یعنی امتیان رکھائے کہ کون راضی ہے کون راضی نہیں دیکھو نا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نام پہ خرش کرو دنیا میں دس گناہ آخرت میں ستر گناہ دے کے بھی عظمات ہے لے کے بھی عظمات آئے یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس بے روزگار لڑکے آتے ہیں نوجوان کہ سائیں ہمیں جو ہے نا کہیں روزگار سے لگاؤ ہمیں پیسے دےو میں ان کو ان کو ملنا ہوں پیسے نہیں دوں گا آپ کو میں ٹھیا لگا کے دیوں کیا بات وہ ٹھیا ہمیں تقریباً بیس ہزار کا ملتا ہے تیس ہزار کا اس میں سامان لے کر دیں گے بھائی آپ اگر فروٹ بیجنا چاہتے ہو بچوں کی چیزیں بیجنا چاہتے ہو سبزی بیجنا چاہتے ہو کیونکہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو جو ہے پسند کیا اس ہاتھ کو پسند نہیں کیا بے شک بے شک بے شک بچارے پورے پاکستان میں سندھ میں کراچی میں جہاں آپ جائیں گے ٹھیے لگے ہیں کیبن لگے ہیں وہ کمارے روزگار کر رہے ہیں بلکل وہ عظیم لوگ ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں بجائے کے بھیک مانگنے بجائے کے دیکھو نا میرے پاس ایک مرتبہ آئے گا میں اس کو دو ہزار پانچ ہزار دسار دوں گا لیکن یہ سلوشن نہیں ہے بلکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں سلوشن نہیں ہے سر آپ کے مرشل لگتی ہی ساری ڈیٹیل ہے ہم اپنے ایک اور گیس سے بھی بات کرتے پھر آپ کے پاس دوبارہ جوائن کرتے ہیں ہر جی جس طرح جس طرح میں ابھی گفتگو کر رہی تھی سر کے ساتھ بھی اور میں نے کہا بہت سارے لوگ ہیں بہت اچھا کام کرے ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ بھی بڑا زبردست کام کرے دیکھیں وہ ہیلتھ کے اوپر یا آگے ان کی کیا سوچ ہے کیا انہوں نے آگے لوگوں کیلئے بہتر سوچا ہے اور کیا کر گزرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہاں پر موجود ہیں پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی سے پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہے مرزا انتخاب عالم صاحب اسلام علیکم جی والیکم کیسے ہیں سر الحمدللہ بہت مشکور ہوں میں آپ لوگوں کا جو آپ نے مجھے اپنے وینس ٹی وی چینل پر مدعو کیا اور اپنا میسیج کمیونیکیٹ کرنے کا موقع دیا تینکیو سر سر محشل آپ کی جو جو جس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ورکنگ کیا کیا چل رہی ہے آشکر دیکھیں یہ پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی کا قیام تقریباً نہیں سمجھلے پتچیس چھبیس سال پہلے میں لے کے آئے تھا میں فانڈر بھی ہوں اس کا تو ہم اس وقت ہوجہ میں کام کرتے تھے ٹی بی پیشنٹس کے لیے تو لوگ اس وقت ٹی بی پیشنٹس کے پار جانے سے درتے تھے کہ لوگ کچھ ٹی بی لگ جائے گی اسی لیے سینیٹوریم بہت آبادی سے دور بنای جاتے تھے تو میں اوچھا ٹی بی سینیٹوریم جاتا تھا وہاں پر ٹی بی کے اور جو اپنا ایم ڈی آر کے جو پیشنٹس ہوتے تھے ان کو میں دیکھتا تھا وہاں ان کو میڈیسن وغرہ پروائیڈ کرتا تھا اس وقت سین گورمنٹ کا اور فیڈرل گورمنٹ کا اتنا بجٹ نہیں ہوتا تھا تو وہ میڈیسن وغرہ کا جو ہمارے ساتھ فیلنٹروپسٹ ہوتے تھے وہ تمام لوگ جاتے تھے اور وہاں پر جناب ان کا میڈیسن کا ارینج کرتے تھے پھر یہ انجیو ہماری جو پیشنٹ پٹیکشن سوسائیٹی اس نے ایونیس کے حوالے سے پھر بہت کام کیا جیسے کہ سن دو ہزار میں جب ہیپیٹیٹس آیا تو وہاں پر واک کرنا سیمینار کرنا اور کیم لگا کے جناب اللہ اس کی ویکسینیشن کرانا ایسے علاقوں میں جو لوگ ایفورڈ نہیں کر پاتے تھے تو یہ سلسلہ پھر چلتا رہا اور خاص طورت میں میں نے مختلف کالیجز میں تھیلی سیمیا کے بچوں کے لیے کیم لگایا بلڈ کلیکشن وغرہ کی اس کے علاوہ ہم نے ایک فریڈ ڈرگ بینک بھی بنایا وہاں پر یہ ہے کہ جو میڈیسن آپ کے گھروں میں ہوتی ہے وہ ہم نے انہی بچوں کو ایسا موٹیویٹ کیا میڈیکل سینٹر ملیر میں چلتا ہے جو کزشتہ سولہ سال سے میرے والد کے نام کا ہے اور وہ چیریٹی ہے اس میں تمام جنرل او پی ٹی گائنی او پی ٹی اس کے علاوہ والٹا ساؤن کے تمام فیسلیٹی چیریٹی ریٹ پر موجود ہے ابھی ہمارا دوسرا سینٹر جو ہم سرجانی میں بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ بدینہ ویک اس کا بھی اناؤگریشن ہو جائے گا تو یہ سلسلہ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں جیسے کہ ابھی کوویٹ کا سلسلہ تھا تو کوویٹ پر ہم نے جو نام سیند گورنمنٹ سوشل ویلفر ڈیپارمنٹ کے ساتھ مل کے مختلف سیمینار کیے تھے تمام انجیوز کو لے کے اس کے علاوہ ہم نے اپنا یہ ماسک اور یہ سارے چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی مختلف پبلک پلیس پر لوگوں کو بتایا کہ بھئی اس طرح ماسک لگانا اس طرح یا آپ نے سینٹائزر اس کو آگاہی کے لیے تاکہ شہول لوگوں کو ملے اس کے ساتھ اب جب سب سے بڑا جو اس وقت اہم مسئلہ ہے اس وقت جو ہے رہا ریلیف کا ہے ریسکیو تو ہو جو گا اب ریلیف کا ٹائم ہے اب ریلیف ہم نے کرنا ہے کس طرح دینا ہے تو یہاں پر جو فلٹ کے جو لوگ آئے بھی تھے سلابزدگان جو اپنا سچل میں موجود ہیں اس کے علاوہ میں منگوٹ میں موجود تھے تو اس پر ہماری پوری ٹیم علمدللہ وہاں گئی وہاں پر جنب اللہ ہم نے ان کو جو بھی ڈسٹریبوٹ کرنا تھا مسکیٹ و نیٹ ہے اور کولر سے ہیں بسکیٹ اور یہ تمام چیزیں یہ تو کی بہت اچھی بات لیکن میڈیکل کیم وہاں پر ہم نے آرگونائز کیا اور اسی طرح ہم نے سچل میں میمن گوٹ میں اور اپنا ٹھٹا میں گھاروں میں یہاں پر ہم نے ابھی میڈیکل کیم آرگونائز کی ہیں لیکن یہ کہ یہاں پر جو میں نے دیکھا جو پیشنٹس آرہ ہیں بچے جو ہیں ان میں جنب اللہ اسکین ڈیزیز بہت زیادہ ہے گیسٹو کے پیشنٹس ہیں ہاں گیسٹو کے پیشنٹس ہیں تو وہاں پر ان کے لیے جنب اللہ ایسی میڈیسن آرینج کر کے جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو ریلیو ملے اب ہمارا جو اصل جو پروجیکٹ میں بھی انشاءاللہ دو تین دن کے اندر جا رہا ہوں انٹیریر جا رہا ہوں وہاں ہمارا ٹینٹیج ویلیج ہم بنا رہے ہیں دو سو سے تین سو فیملیز کے لیے تو وہاں پر ان کو جنب اللہ اکوموڈیٹ کے جائے گا اس کے علاوہ ایک اسکول بے ٹینٹیج اسکول بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ بچوں کو جو تعلیم کا جو فارق بیٹے بچے 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 بچارہ سارہ دن کیا کریں گے صحیح کر رہا ہے جو ان لوگوں کو جنب اللہ وہاں بچوں کو لاکے وہاں پر اسٹوڈنٹ کو اسکول بچوں کو بچے بچے بچوں کو ڈکساں گے ان بچوں کو سمتے بچا مد PlayStation ایک آپ کے چینل سے یہ بھی توست سے یہ بھی بات پہنچا ہوں جو ٹینٹرätzen جو پولک پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہاں ہرے سے تعاون کر رہے ہیں میری اپنی خود بیٹی ماشاء اللہ ڈاکٹر ہے وہ وہ بھی اور اس کے علاوہ بھی میں کپاا ڈونر سے کافی ڈونر سے ہیں مرے پ отпaram جو الحمدواللہ سے یہ ساپ celular میں زیارہ کر رہا ہوں بے شک بے شک بالکل صحیح کہنے جیسے ابھی سر نے بھی بات کی انتخاب صاحب نے بھی بات کی صدر الدین صاحب نے بھی بات کی اچھا آپ ماشاءاللہ سٹیپ با سٹیپ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی سارے ماشاءاللہ ورکنگ اور آپ کی اچھی پیشے بیک سائٹ پر سٹرانگ ٹیم ہے اور آپ کو جو کمیاں محسوس ہوتی ہیں وہ آپ اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہو آپ نے خواتین کے ہنر کی بے روزگاروں کی مجھے بہت اٹریک کی یہ بات کیونکہ ہم لوگ زی زیادہ سے زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو دو روٹی کھلا دیں یا اس کے گھر کا راشن پورا کر دیں ہم اس کا ایک کمپلیڈ یا مکمل اس کا سلوشن نہیں نکالتے آپ نے وہ بھی نکالا اچھا ابھی یہ جو سیلاب کے اوپر آپ نے دیکھو گا ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر آ گیا نگانی آفتیں آ جاتی ہیں اور ابھی لوگوں کا بڑا لاؤس ہو گیا ہے وہاں پر ان کا سب کچھ مال مویشی سب کچھ بھیگے تو کیا اس کے لیے کچھ سلوشن آپ لوگوں نے نکالا ہے ہاں تینکیو اصل میں دو مہینے سے مسلسل ہم کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں ایسے نہیں کہ یہ سندھ میں جتنا لاؤس انٹیرر سندھ میں ہوا ہے کہ آپ اگر یہاں سے دادو جائیں گی سیون جائیں گی باجارہ جہنگارہ جو سی ایم سندھ کا گاؤں ہے اور کین شاہ خیرپور ناثن شاہ میہر کمبر شداد کوٹ بارہ اور وہاں سے ہم جگہ خیرپور جائیں گے سوبو دورو جائیں گے مورو کی طرف ٹھٹا کی طرف تو اتنا آپ دیکھیں گے یقین کرو فصل تو چلی گئی وہ انٹیرر میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری فصل ہوتی ہے تو بزنس ہوتا ہے شادیاں کرتے ہیں بچوں کی کاروبار ہوتا ہے ابھی دیکھو نا ان کے فصلیں تو تباہ ہو گئی آٹھ آٹھ ساتھ ہے فٹ جو ہے نا ابھی بھی پانی بھرا پڑھائی اور اس کے بعد جو ہے نا ان کے گھر چلے گئے بچے جلے گئے مال مویشیاں سارے چلے گئے ایسے بے یار و مددگار بیٹھیں ہم لوگوں نے ہماری بہن سسٹر گلنے کا فرسٹ ایڈ کیا ہوتا ہے فرسٹ ایڈ یہ ہوتا ہے کہ بھئی پہلے آپ ان کو پکا ہوا کھانا کھلاو پہنچا ہوا کیونکہ انسان کی جان بچا نہیں ہے مشردانیہ دو اور میڈیسن دو پہلے یہ کرو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے مختلف گاؤں میں شداد کوٹ گئے میڑ گئے کھیرپور ناثن شاہ گئے دادو گئے اپنا سانگڑ گئے خپرو گئے سکھر سکھر میں ہم نے ٹینڈ سٹی قائم کیا ہوا ہے وہاں پر ہم نے واش روم بنائے ہیں آرٹی فیشن ہینڈ پمک لگوائے ہیں میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے بچوں کا اسکول ہم نے اپن کیا ہے وہاں پر ایک چھوٹی سی مزید بنائی ہے ٹینڈ میں بڑی اچھی تو وہ سکھر میں ہم نے وہ قائم کیا ہوا ہے ٹینڈ سٹی اس کے بعد مختلف جگہ میں ہم نے لوگوں کو دس دس پندرہ پندرہ ٹینڈ جہاں پر جس کو ضرور تھی ضرور تھی فیملی فیملی کے سافت سے اس کے بعد ہم نے ہزاروں کے تعداد میں ماسکیٹو نیٹ جو ہیں وہ بانٹی ہیں یہ یقین کرے جب آپ بار بار کہتے ہیں نا نیٹ تو مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ ناظرین یقین کریں مجھے بہت سارے یہاں سے جو ہمارے جن کو ہم جانتے ہیں ہمارے کولیکس ہیں انہوں نے کہا کہ جب یار سبی رات جوتی نا کہتے ہیں مچھروں کا ایک بڑا کیونکہ پانی ٹھہرا ہوئے نا بھی تو تو گندگی بھی بہت ہے تو جانور بھی اس میں مرے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار تنا مچھر ہوتا ہے موٹا موٹا مچھر لوگوں کو وہاں پر گیسٹرو پرابلم زیادہ ہیں وہاں پر ڈینگی زیادہ ہیں اس وقت جو لوگوں بچوں کو مچھر کاٹ رہے ہیں اور جو سو رہے ہیں کہتے ہیں ساری رات وہ سو نہیں پاتے ہیں اور اتنی تکلیف ہے وہاں پر رات کو جو ایک اٹیک ہوتا ہے مچھروں کا بے انتہا جیسے کہتے ہیں تو میں سوچ رہی تھی یار ان لوگوں کا جتنا ہو سکے نا جیسے ابھی انہوں نے سر نے بھی کہا صدرین صاحب نے کہ وہاں جتنا ہو سکے ٹینٹ پروائیڈ کیے جائیں اور اس کی کیرے کے لیے ان کو افکورس یہ جو ہے موسکیٹو ہو یا کوئی بھی جس سے مچھر بھاگ سکے نیٹ تو بہت ضروری ہے سر بہت ضروری خیمے اور نیٹ بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم نے ابھی تین چار علاقوں میں جو ہے نا ہم نے راشن بہت اچھا رائد راشن جو ہے نا وہ بانٹ آئے اب پکات ہو سکتے نہیں پانی کا کچھ تھوڑا ہوا ہے پانی تو ابھی جو ہے میہڑ میں پانی ہے اچھا کینچہ میں پانی ہے کچھ جگہیں سکی ہیں تھوڑی بہت بھی کہیں کہ جہاں پر لوگوں کے لیے فیسلیٹیشن پروائیڈ کی جائے نہیں نہیں اتنی نہیں سکی ہیں جہاں پر تھوڑا کم پانی تھا جو بیچارے روڈ پہ آ گئے تھے اچھا ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں یقین کریں آپ ایک بچی سے میں ملا میرے پاس سے ویڈیو بھی ہے اس کی ماں بھی چلی گئی اس کا باپ بھی چلا گیا اس کے بھائی سات سال کی بچی تھی ایک ایک اور بندہ مجھے ملا شکار پر کھا تھا یقین کریں اللہ کی قسم رو رہا تھا ستر سال پچھتر سال کا تھا اس کی بیوی اس کے ساتھ بیٹی تھی کہہ رہا تھا کہ ساری عمر ہم نے لوگوں کو دیئے آج اللہ نے ہمیں اس مقام پر پہنچا ہے میں نے اس کو گلے لگایا میں نے اس کو چوما میں نے کہا یہ اس کا امتیان ہے سبر کرو کیا چاہیے آپ بتاؤ ہم بیٹھیں ہم آپ کو دیں گے اللہ دے گا ہمیں کوئی طاقت نہیں دیکھو نا ہم سے کام اللہ لے رہا ہے اللہ چاہے تو سب کچھ ایک سیکنڈ میں چھین لے اسی لئے کہتے ہیں کہ غرور و تقبر صرف میرے رب کو جستا ہے ہم لوگ جو ہے نا یہ غرور و تقبر کے جو لبادے اوڑ لیتے ہیں نا کہ جیسے ہم جیسے کوئی نہیں ہے تو اپنی زبان میں اپنی آنکھوں میں خم جو ہے نا تھوڑا رکھیں جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ تو زندگی میں یہ سب چیزیں کسی وقت بھی آپ کو فیس کرنی پڑ گی کسی بھی روپ میں یہ مت سمجھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا وہ رب کی ذات دیکھ رہے ہوتی ہے جو ہمیں بارہا ہر پل کبھی بھی وہ امتحان لے سکتی بے شک بے شک بے شک اچھا جی صاحب ہمارے ساتھ صدر الدین صاحب موجود ہے میں انتقاب صاحب کے پاس چلتی ہوں انتقاب صاحب جس طرح آپ نے کہا آپ تو ماشاء اللہ فیلڈ ہی آپ کی جو ہے آپ کی ڈاکٹر بھی جو ہے وہ میڈیکل سے ریلیونٹ ہے اور ابھی ہمیں اس وقت میں نے سنے کہ اس کا کوئی علاج ابھی تو آیا نہیں ویکسن نہیں بنی کہ اس کی کرونا کی نہیں بنی کہ اس کی ڈنگی کی نہیں بنی میرے خواب اوکی ڈاکٹر بھی کچھ ایسا نہیں بس ایک سطیٹیوڈ تھوڈا بوت ہے فرست جیٹ سمجھیں احتیاط بہت ضروری ہے احتیاط بہت ضروری ہے کوشش کریں گے جناب اس موسم میں فول آسطین آمیی جلس اچھے کیرنگ کی کچھ چیزیں متا دیں یہ فول آسطین کے جناب کپڑے پہنے اپنے آپ کو دھاپ کے رکھیں اوکی حام طرح جو ڈنگی مچھرے سونا یہ یہ کہ وہ مغرب سے پہلے اور صبح فجر سے پہلے اس وقت وہ اٹیک کرتا ہے اور وہ ساف پانی میں بھی رہتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے گندی جگہ پہ رہتا ہے وہ ساف پانی میں بھی پلتا ہے بڑھتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنے چاہے اور جس کو اگر یہ ایسا ہو جائے تو وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے ضرور رچو کرے اپنے طور پر جو لوگ اپنے دوائیاں شروع کر دیتے ہیں پہ اس کا ایفیکٹ ہی ہوتا ہے ایک سب سے پہلے تو اس کو فیور ہو گا ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار بھی ہو جاتا فیور اچھا اس کے بعد اس کو ویکنیس محسوس ہو گی اچھا یہ تو اس وقت سیزن چلیا ہے اس وقت تو ہر تیسرا چودہ آدمی جناب اللہ وائرل بھی آ کر ہوتا ہے تو وہ بھی کرا لے اپنا کم از کم ایک سی بی سی کرا لے اچھا سی بی سی پتا جل جائے گا اس کو سی بی سی پتا جل جائے گا بی سی بی سی کرا لے اچھا جائے گا لیکن انکیس اگر اس کو دینگی ہو رہا ہے تو پھر وہ پرکوجن ظرور لے کم از کم یہ کہ آپ آج کل پیسکے پیناڈول پوری مرکٹ سے غائب ہے پیناڈول پوری مرکٹ سے غائب ہے پیناڈول پوری مرکٹ سے غائب ہے لیکن یہ جگہ تو اس کے سب سے چیٹورت ہمارے پاس موجود ہے ہم دوسری بی میڈیسین جو پیراسیطا مول کی ہے ہم وہ اصل میں لیتے ہیں نہیں ہم سپ وہ پینیڈول پر ڈسپرول ہے اور جناب الکیلپول ہے وہ آپ لے لیں ایسے یہ یہ بہت بری بات ہے ہمارے ملک پاکستان کا پتہ نہیں کیا علمیاں ہیں کہ عید آتی ہے تو چیزیں مہنگی رمضان آتا ہے تو کھانے پینے کی اشیاں مہنگی اور اب جب کوئی بیماری آتی ہے تو وہ میڈیسن یہاں تک کہ وہ ایک کرونا آیا تھا تو وہ سنا مکی کے پتے جس کو کوئی دس روپے میں بھی لے لے تو تنہیں مل جاتے تھے کہ یہ ماسک پانچ روپے کا جو میں کبھی خریدتی تھی اور کبھی سانٹائزر تو کبھی میرے خان میں ہم لوگوں نے کمی کم یوز کیا ہے لیکن میں حران ہوں کہ اس کی قیمت اتنا انمول ہو گیا وہ ماسک اور وہ سانٹائزر ایسا تھا وہ بلکل ایسا ہی تھا اچھا یہ کہ ہم جو جو یہ جو لوگ یہاں پر بھی آئے ہیں یا اگر ہم انٹیریئر جا رہے ہیں تو ہماری بہت ساری چیزوں پر ہم نے فوکس نہیں کیا جسے مثال کے طور پر جو بچے ہیں چھوٹے ان کے لیے فیڈر نہیں ہیں ہم نے وہ فیڈر کے انتظام کی اب بہت سارے بچوں کو لے جا کے وہاں فیڈر تقسیم کی اس کے علاوہ وہ خواتین کے ایسی چیزیں جو ضرورت ہوتی ہے جو ہم لے کے نہیں جا پا رہے لیکن الحمدلللہ ہم نے اس کو فوکس کیا کیونکہ ہمارا میڈیکل کے حوالے سے تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھا کہ یہ خواتین کو بہت سخت ضرورت ہوتی ہے تو میں نے اپنے جو ساتھی ہیں جو ٹیم ہیں ان کے ساتھ ابھی جب ہم جا رہے ہیں تو ہم نے بھرپور انداز میں ساری چیزیں اور مزید رکھی ہیں کولر ہے مسکیٹو نیٹ ہے ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے یہ سب ہم انشاءاللہ بھی لے کے جا رہے ہیں دو یا تین دن میں انشاءاللہ ہمارا جھڈو اور یہ اپنا امیر پوخاز ٹنڈو الی آرپ کا پرگرام ہے اچھا ہماری گورنمنٹ اف کورس یہ نہیں کہ وہ کچھ کام نہیں کر رہے ہیں اف کورس وہ کام کر رہے ہیں اور پورے ظاہر بتا ہے پورا ملک تو وہ نہیں کر سکتے اور یہ تو میں کہتا ہوں اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھیں اس طرح بہت سارے لوگ جو اپنے اپنی آرگنائزیشن جو ہے اپنی ویلفیر شلا رہے ہیں اور وہ لوگ پورے پاکستان میں جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں جا کے کیونکہ بلوچستان میں بھی ڈیزاسٹر آیا کے پی کے میں بھی آیا سوات بچارہ مالم جببہ سوات مدین میں ان جگہوں پہ گئی بھی ہوں تو یہ کافی جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے ٹوٹ پوٹ گئے ہیں اور ان کے بریجز جن سے ایک دوسرے سے رابطہ تھا وہ منقطع ہو گیا ان سے اور اس کے علاوہ جو ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ لوگ جو لوگ ابھی اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھیں ان لوگوں کے پر آسانیاں پیدا کریں اور خدا نے ان کا امتحان نہیں اس وقت ہم جیسے لوگوں کا بھی امتحان رکھیں اب ہم کس طرح کہیں نہ کہیں کوئی کردار نبھا رہے ہیں یہ بھی ایک وینس ٹی وی ایک بریج ہے جو ہم اپنی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں اور ان لوگوں کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں تو اس وقت آپ لوگ کسی بھی طرح بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کچھ یوز ہو چکے ہیں کپڑے وہ بھی آپ جا کے کہیں نہ کہیں کیمپ لگا آپ کی نیت اچھی ہے نا آپ جا کے دے دیں اللہ پاک خود ہی جدھر پہنچان ہوگا پہنچ جائے گا آپ اس بات کی ٹینشن ہے آپ کے بچوں کے پاؤں کی چپل ہے اس وقت وہاں بچوں کو چپل کی ضرورت ہے اور خاص طور پر بہت سارے برینڈز پروڈیکٹ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ اتنا نہیں کرے لیکن کچھ لوگ ابھی بھی یقین کرے ان کے دل میں ابھی بھی انسانیات ہے اور بہت سارے لوگوں نے چاہے ان کے کوئی بڑے بڑے برینڈز سے انہوں نے بڑی تعداد میں پروڈیکٹ جو ہیں ڈرائی فروٹس چیزیں جو کھانے پینے کی چنے ہیں یا جو چ دکھا دودھ دیا یا پانی وہاں پر پروائیڈ کیا آپ کا اس وقت خدا نیت دیکھ رہا ہے آپ کی جو کہتے ہیں نا وہ کانٹیٹی نہیں دیکھ رہا ہے کہ آپ بہت بڑی مقدار میں کچھ دے رہے ہیں اگر آپ نے اپنی نیت میں جا کے کسی نے دس روپے بھی دے دی ہے تو وہ کانٹیبل ہوتے ہیں کہ یار اس کے دل میں خیال تو آیا تو کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات سر جاتے جاتے خوبصورت سا میسیج اپنے ناظرین آپ کا کیمرا یا ناظرین کو میسیج دیجئے گا میرا میسیج یہ ہے کہ میں پاکستان کے عوام سے اور خصوصاً کراچی کے عوام سے اور پورے سندھ کے عوام سے ایک روکیسٹ کروں گا کہ خدارہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ناراضگی ہے جو شتیس شتیس گھنٹے بہتر بہتر گھنٹے جو مسلسل بارش ہو رہی تھی اور مسلسل نہ رکنے والی جس کے لوگوں کے فصلیں چلی گئی کاروبار چلا گیا گھر اس کے برباد ہو گئے اس کی پوری فیملی فیملی جو ہے وہ پتہ نہیں اب دس سال لگے پندرہ سال لگے بیس سال لگے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ میں ہمیں بہت بڑی امید ہی ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہماری مدد بھی کرے گا اور پھر وہی پاکستان اور سندھ جو ہیں وہاں پر آ کر کھڑا ہو جائے گا میں ان لوگوں کو کہوں گا جیسے ہماری بھین سبی نے کہا کہ آگے آئیں آپ لوگ اور خدارہ جو بھی آپ سے ہو سکے ایک بندے کا دو بندے کا تین بندوں کا ایک خاندان کا دو خاندان کا آپ ان کو راشن پروائیڈ کریں نیٹ ماسکیٹو پروائیڈ کریں میڈیسن پروائیڈ کریں ان بچوں کو ان خواتین کو جن جن کی چیزیں ہیں ان کو ضرورت ہے ان چیزوں آپ ان کو وہ پروائیڈ کریں ہمارے ساتھ مل کر کام کریں آپ خود کام کریں مگر خدارہ جو کام سندھ گورنمنٹ کو کرنا تھا فیڈر گورنمنٹ کو وہ نہیں کر پا رہی اور جتنے سوشل ہیں یا جتنے درد رکھنے والے انسان ہیں وہ کام کر رہے ہیں میں ان کو یہ ہاتھ جڑ کر رکیس کروں گا کہ آپ آگے آئیں اور آپ ان کے لئے مدد کریں کیونکہ یہ اسی وطن کے ہیں اسی ملک کے لوگ ہیں اور یہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بلک جو ہے نے ستائیس رمضان کو ہمیں عطا کیا تھا ایک توفے کے طور پر کہ ہم نے دیکھو نا ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہمیں پہچان دی پاکستان کی ایک بہت بڑی پہچان ہے پوری دنیا میں مگر ہم نے اس ملک کے لئے کچھ نہیں کیا یقین کرو جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا وہ ہمیں کرنا ہے آگے انشاءاللہ پاک اچھا کرے گا ہمارے بوجانوں میں ہماری بہت بڑی امیدیں ہیں خواتینوں میں بڑی ہماری امیدیں ہیں بہت بڑے اچھے لوگ ہیں اس ملک میں سے نہیں ہے کہ برے لوگ ہیں میں ان سے روکیس کروں گا کہ آپ آگے آئیں خدارہ ان کی مدد کریں ان لوگوں کے اور اس ملک کو بنائیں بالکل اس ملک کو بہت ضروری ہے آجا جی مرزا انتخاب عالم صاحب سے ریکویسٹ کروں گی جاتے 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 جی میں تمام ینگ سٹار سے کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ جب ہم نے کام شروع کیا تھا ستائیس سال سبیس سال پہلے تو نہ اتنا سوشل میڈیا تھا ہم نے کام شروع کیا تھا اور اب تو بہت ساری اپرچنیٹیز لوگوں کے اندر موجود ہیں اور آج کا جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت پوٹینشل ہے وہ تمام فیلڈ پہ کام کر رہی ہے اور ماشاءاللہ بہت انجیوز ہیں جس وقت میں اس شہر ای کراچی میں اپنی انجیوز جانب ریسٹر کر رہی ہے اس وقت اس شہر میں سیفت ایک ہزار انجیوز بھی نہیں تھی تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہم نے پاکستان اسلامی جمہوری اسلامی مملک فلاہی مملکت بنانا ہے تو ہم نے سب نے مل کے کام کرنا ہوگا اور یہ جو پرابلم سے ان کو سالف کرنے کے لئے ہم سب نے اکھٹا مل کے ایک قوم کے حصے سے اس وقت جو ڈیزاسٹر ہے اس کے لئے فائٹ کرنی ہوگی ان کے لئے لڑنا ہوگا ان کو ریلیف پہنچانا ہوگا ناظرین آپ لوگوں نے ابھی کہیں نہیں جانا ہم یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں جو سب سے کھٹا ملتے ہیں ملتے ہیں